مزہ ہی آگیا اس کے دیکھنے شاندار ہے وہ سنت نے اپنی بلی دینے کی بات کئی ابھی ابھی یوگا سیشن ختم کیا ہے پول سائٹ پر صبح کا جو موسم ہے وہ بہت ہی بڑھیاں موسم ہوتا ہے پورے دن کا سب سے بیس ٹائم ہے اور ابھی ابھی ختم کیا ہے ہم نے اپنا یوگا سیشن بریکفنس کریں گے نکلیں گے یہاں سے چلیں گے ادھائپور کی اور دن میں بہت زیادہ گرمی ہونے والی ہے مجھے پتہ ہے ہم لوگ جانے والے ہیں جو ہم کور کریں گے وہ ہوگا کمبلگڑ اور ناتھ دورہ ٹیمپل اگر ہو سکے گا ہمارے پاس تو وہ بھی ہم وزٹ کریں گے ہمارا پشکر کا سٹے بہت ہی بڑیاں تھا بہت ہی اچھا اب سمیں ہو گیا ہے کہ یہاں سے نکلا جائے جشما لگا لے بھائی گرمی ہو رہی ہے میری گاڑی میں جو ٹیمپریچر شو کر رہا ہے that is 35 ڈیری celsius اور نکل کر کے جانا ہے ابھی ہم لوگ کو کمبلگڑ جائے بھجرانگ بھلی موسیقی تو ابھی نکل آئے بھائیا پشکر سے 7.8 کلومیٹر تک اسی راستے پر سکھدے جانا ہے پشکر سے اندر اندر کے گاہوں سے نکلتے ہوئے ہم ہائیوے تک پہچیں گے یہ بھی ایک اچھا ایکسپیرینس ہے رائیڈ کا کہ راجستانی جو گاؤں چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھ کے بڑا سندر لگتا ہے ابھی ہائیوے کچھ 20-25 کلومیٹر آگے ہوگا تو یہ بیامر والے ہائیوے پہ جانا ہے یہ ہی سیدھا یہ ہی سیدھا ہاں ہاں دنے بات راستہ ٹوٹا ٹٹا ہے ہمالین ہونے کی وجہ سے تخلیف نہیں ہو رہی ہے کلاسٹک میں سا ہی بتاؤں یہ سارے راستے جو تھے کمار توڑ دیتے تھے ہمالین ہونے کی طرف ہمالین ہونے کی طرف ہمالین ہونے کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو گاؤں ہونے سے بہت نکل کر کے آگے ہیں ابھی اچھی روڈ پر یہ آج چکا ہے نیشنل ہائیوے اور ہم لوگ یہاں سے گھوم جائیں گے توڑڈس بیاور تو مین روٹ پہ آتے ہی یہاں بیٹھ کے پیچھ آئے یہ ایک میرا چھوٹا سسکرائیبر یہاں بیٹھا ہوئے اس کو بہت انٹریسٹ ہے بائک میں یہ باتیں کریں ہم لوگوں نے چلتے ہیں یہاں سے بڑھتے ہیں کمبلگڑ کی طرف ہراوالی کے بلکل بیچوں بیچ سے یہ پہاڑیا ان کے بیچ سے یہ راستہ سندر سگمہ بہت صحیح بہت سام ابھی کچھ 42 ڈگریز ہو رہا ہے تیمپریچر از اراؤنڈ 42 ڈگریز اور یہ دیکھو بھئیہ بہت شاندار زویگستان میں بھی یہ کیا پھول کھلے ہیں بہت پوری پہاڑیا پہاڑیا چٹھتا نہیں یہ سب کارٹ کارٹ کے روڈے بنائی جا رہی ہیں اچھا ہے سوڑا چوڑی ہو رہی ہے بیہاور سے لے کر کے ادھے پر والی this is a good thing چوڑی روڈ تھی اب ڈبل ہو رہی ہے مس اور کیا سب چٹھتانے کارٹ کارٹ کے ختم کر دی جائیں گی سرف روڈ رہیں گی انسان رہے گا گاڑیاں رہیں گی پیڑ پہاڑ سب ندیاں سب ختم and this is known as development so ہمارا لنچ ہوگا پہلے یہاں پہ ہوتل ایلیڈ پرائیما وہاں پہ کریں گے لنچ اور پھر گھومیں گے کمبلگڑ کوٹ کیونکہ بھوگ لگ چکی ہے بہت تقڑی آدھو آدھو موسیقی کمبلگڑ فورٹ کے باہر بہت شاندار ہے یہ جو اس کا ویو ہے بڑا ہی شاندار فورٹ ہے یہ کمبلگڑ کیا ہے یہ مہرانہ پرتاب کا جرمسلی تھی برد پلیس تھا اور ان کے پتا رانا کمبہ نے یہ قلعہ نرمان شروع کروایا تھا یہ جو پورا قلعہ ہے یہ چوتیس کلومیٹر کی ریڈیس میں فیالا ہوا یہ قلعہ ہے اور اس کی جو دیوار ہے اس دیوار کو ورلڈ کی سیکنڈ لانگست دیوار آفٹر دیوار وال آف چائنہ تو یہ قلعہ پورے راجستان کے جتنے بھی ہل فورٹ ہیں ان سارے ہل فورٹ میں سب سے بڑا قلعہ ہے یہ اور سب سے میجیسٹک قلعہ ہے قلعہ کمبلگڑ بہت ہی خوبصورت کی قلعہ ہے اور اس قلعے سے بہت ہی خوبصورت درش آ رہے ہیں دور دور تک ہم دیکھ رہے ہیں یہ سارے مندر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اور اس کے لئے سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے بہت دور دور تک کوئی بھی دشمن کہیں سے بھی آ رہا ہو چاروں طرف سے دکھائی پڑے گا تو ہسٹری میں کمبلگڑ فورٹ اس لئے بھی امپورٹنس بہت رکھتا ہے کیونکہ کمبلگڑ فورٹ جو ہے وہ اجے فورٹ تھا اس کو کسی نے جیت نہیں پایا یہ اراولی رینجز کے بیچوں بیچ اس طرح کی سے ستھت تھا کہ اس کو ڈھوڑ پانا اور اس پہ چڑھ کے حملہ کر کے قبضہ کر پانا بہت ہی مشکل تھا تو مگل اور باقی جو لوٹے رے آئے یہاں پر وہ اس قلعے کو لوٹ نہیں پائے یہاں پہ کبھی انہوں نے جیت حاصل نہیں کر پائے یہ ہے کمبلگڑ فورٹ کا آگئے ہم لوگ ٹاپ پر اور یہ کمبلگڑ فورٹ کا سب سے پرانا ایریا ہے اور کیا نظارہ ہے یہاں سے واہ تو کمبلگڑ کلہ جو ہے اس کے کچھ کہانی ایسی تھی کہ رانہ کمبھا جب اس قلعے کو بنانے کا اس قلعے کا نرمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو وہ جب دیوال کا نرمان کر رہے تھے جب اس کی باؤنٹری بنا رہے تھے تو وہ باؤنٹری کی جو دیوار ہے وہ بن نہیں پا رہی تھی جو کوئی دیوار وہ بنانے کی کوشش کرتے تھے وہ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی تو انہوں نے ایک مہاتمہ ایک سنت ایک سادھو کے پاس گئے انہوں نے اس کا اپائے پوچھا تو انہوں نے اس کا اپائے دیا کہ کسی اپنے کی بلی دینی ہوگی اس قلعے کے نرمان کے لیے اور تب جا کے یہ قلعہ نرمیت ہو پائے گا پر کوئی اپنی بلی دینے کو تیار نہیں تھا راجہ کمبھا واپس اس سنت کے پاس گئے اور پوچھا کیا کر سکتے ہیں تو وہ سنت کے بعد وہاں پر آپ اپنا قلعہ نرمان کرنا تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پر ان کا شریر گرہ تھا آ کر کے تو اس جگہ پر ان کا مندر نرمان کر آیا گیا وہ سنت خود بہراف بابا کے افتار مانے جاتے ہیں تو یہاں پر بہراف بابا کی ہی پوجہ کی جاتی ہے تو اس وقت ہم لوگ رانی محل پہ تو یہ جو قلعہ تھا یہ رانا کمبھا نے بنایا تھا اور رانا کمبھا بنانے کے بار یہ قلعہ بہت سمیہ تک خالی پڑا رہا بعد میں فتے سنگھ جو کہ ادھائپور کے راجہ تھے انہوں نے وہ یہ اس قلعے کو یوز کرتے تھے اس دیر ہنٹنگ پیلیس تو وہ یہاں پہ شکار کرنے کے لیے آیا کرتے تھے ان کے ساتھ جو رانیا جو داسیاں آتی تھی وہ رانیا وہ داسیاں اس چکھا پر یہ جہاں پہ ابھی میں ہوں اس ان محلوں میں رکھا کرتے تھے راجہ صاحب کے رکھنے کے لیے یہ پورا محل تھا یہاں سے اور اس کے نیچے سے ہوتے ہوئے پورا یہاں تک وہ سب ان کا ہنٹنگ لاؤ ہنٹنگ گراؤنڈز ہوا کرتے تھے یہاں سے جتنے بھی پینٹنگ جتنے بھی آبوشن تھے جتنے بھی آکرشن تھے وہ ساری چیزیں نکال کر کے اور ادھائپور کے سٹی پیلیس میں رکھا ہوا ہے تو اگر آپ کبھی سٹی پیلیس ادھائپور سٹی پیلیس جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو کمبلگر سے لیے ہوئی چیزوں کے ریفرینسز مل سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا کمبلگر کا ٹور اور اب ہم چلتے ہیں یہاں سے نیچے کی طرف مل سکتے ہیں تو ہمارے کمبلگر کے آتا وہ وزٹ ہو گیا ہے اور اب ہمیں وزٹ کرنا ہے نا تھ دوارا تو کرشن جی کا بڑا ہی فیمس ٹیمپل ہے وہاں پر تو اسے تو کافی لیٹ ہو چکے ہیں بٹ اینا من ہے کہ اب جب یہ اتنا نزدیک آ گئے ہیں تو نا تھ دوارا بھی پہنچا جائے نا تھ دوارا مندر تو مجھے دیکھ گیا ہے دور سے پہنچ منٹ بچا ہے میرے خیال سے شاید آٹ بجے نا تھ دوارا مندر بند ہو جائے گا پہنچ دھوائے پڑا ہو پہنچ دھوائے پڑا ہو پورا راستہ جو ہے بھاڑی ایک تو راستہ ہے اور راستہ کی توڑا توڑا خراب ہے ٹوٹا پوٹا راستہ ہے ہمالین کی ہیڈ لائٹ اس میں بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ پہنچ جاؤ ایک دو منٹ کے لیے یہ بھی درشان ہو جائے تو اپنے کام ہو جائے گا لیکن جو ہے کیسے ہوگا بچپن بچا ہے سرپ آٹ بجنے میں آتھ دوارا آٹ بچ چکے ہیں پورے پورے آٹ بچ کے دو منٹ ہو گیا ہے ماندیر کا مین راستہ یہی ہی ہے کتنا آگے اندر ہے بائی چلے جائے گی کیا ہوگا گنا